ابھی شروع کرتی ریکارڈنگ تینکیو ماریہم تم نے بتا دیا ریکارڈنگ اس سے پہلے والی کی کی ہے میں نے الحمدللہ اور اس والی کی ریکارڈنگ میں بھول گیا تھا لیکن شکر ہے تم نے بتا دیا اور نہ رہ جاتی بس اب کام کی بات آخری ہم نے کیا کی ہے بچوں آخری کام کی بات ہم نے یہ کی ہے آخری کام کی بات ہم نے یہ کی ہے کہ جنابِ علی ہمیں صرف دوہزار اٹھارہ پہ کام کرنا ہے اٹھارہ میں جو پیسے ہمیں مل گئے جو انسٹالمنٹ ہمیں مل گئیں وہ ساری کی ساری مل گئیں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کسٹمر ڈیفولٹر ہو گیا کوئی کسٹمر بھاگ گیا ہمیں سارے کسٹمر سے پیسے مل گئے ہیں یہ ہے ایمپورٹنٹ بات صحیح پیارے بچوں ہمیں سارے کسٹمر سے پیسے مل گئے ہیں صحیح کتنے کسٹمر تھے پانچ صحیح اور پانچ کے پانچ کسٹمر نے ہمیں اکٹوبر میں بھی پیسے دیئے نویمبر میں بھی دیئے اور دسمبر میں بھی دیئے اور جنوری فرس کو سر ابھی جنوری فرس کی بات کرنی نہیں ہے لیکن کیونکہ جو جنوری فرس کو انسٹرولمنٹ ملے گی اس پہ ملے گا دسمبر کے گزرے وے مہینے کا انٹرس انٹرس ملے گا اگلے سال لیکن کمایا ہے میں نے اس سال دو ہزار اٹھارہ میں تو مجھے سال کے آخری دن دسمبر تھاٹی فرس کو انٹرس ریسیوے بل کی انٹری برانی پڑے گی میں کہوں گا میں نے انٹرس کما لیا میرے پاس انٹرس لینے کا میرے پاس انٹرس لینے کا رائٹ آ گیا اور انٹرس بن گیا میری بزنس کی انکم انٹرس ریسیوے بل ڈیابیٹ انٹرسٹ انکم کریٹ انٹرس ریسیوے بل ڈیابیٹ انٹرسٹ انکم کریٹ بچوں میری بات کلیر ہے الحمدللہ اچھا بس اب فائنلی ہم کام کا آغاز کریں گے انٹریز تو آپ سے ہی بنواؤں گا انٹریز آپ کو بتایا میں بناتا نہیں ہوں لیکن اگر آپ ضرورت پڑی تو بنا دوں گا ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں میں نے چند چیزیں لکھے میاں سیئے آپ آئیے ان کو ذرا دیکھئے میرے ساتھ یہ کیا ہے یاد ہے آپ کو تیرہ لاکھ پچاس ہزار کیا آپ کو یاد ہے تیرہ لاکھ پچاس ہزار کیا ہے مریہ ہم اب کوششن دیکھو تم تھوڑا زہانت کا مظاہرہ کرو دیر شاہی ہو تو کیا ہوا دماغ چلاو تیرہ لاکھ پچاس ہزار تھی ایک گاڑی کی انسٹالمنٹ سیل کی اماؤنٹ یا سیلنگ پلائس بارہ لاکھ پندرہ ہزار کیا ہے یہ کانسے لکھ دیا میں نے ہے بارہ لاکھ پندرہ ہزار کیا ہے بارہ لاکھ پندرہ ہزار تو کچھ بھی نہیں ہے ہے کیا ہے very good cost یہ ہے cost of انسٹالمنٹ سیل لیکن یاد رہے بچوں یہ ایک گاڑی کی ہے انسٹالمنٹ سیل یہ ایک گاڑی کی ہے cost price right اچھا اب اس کے بعد آگے دیکھتا ہوں یہ ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے کیا ہیں یقیناً ایک گاڑی کے اوپر کمایا جانے والا ایک گاڑی پہ کمایا جانے والا profit بی جی بی انٹرسٹ نہیں سمی بھائی انٹرسٹ نہیں میرے دوست بی جی بھی میرے دوست profit 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 کو پورا کیا نام دیتے ہیں صحیح نام لو نا شہر کا اپنا کاشان بھائی آر جی بی ڈی جی بی بھی ڈی جی بی بولتے ہیں آر جی بھی بولتے ہیں ڈی بی بولتے ہیں ڈی فر پیسے ہم کمائیں گے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے ہم اتنے پیسے کمائیں گے جب ہمیں اتنے روپے مل جائیں گے جب ہم تیرہ لاکھ پچاس ہزار روپے کسٹرمر سے ریسیف کر لیں گے تو ہم کہیں گے ایک لاکھ پینتیس ہزار ہمارا حلال ہو گیا ایک لاکھ پینتیس ہزار ریسیف بھی کر لیا اور کاماں بھی لیا یہ ہماری انکم بھی بن گیا اترویس ڈی جی ڈی فرٹ کا مطلب یہی ہے ایسا منافع جو ابھی ملا نہیں ہے اس لیے ہم اسے اپنا profit بھی نہیں کہتے ہیں اچھا تو پھر یہ کیا ہے سیکس لیک سیونٹی فائف تھاؤنڈ آوزر ایس پہ غور کرو ایک لاکھ پینتیس ہزار روپے ڈی جی پی اور ہم نے اس کو پانچ سے ملٹیپلائی کیا تاکہ ہمیں پانچ گاڑیوں کا ڈی جی پی پتہ چل جائے پانچ گاڑیوں کا ڈی جی پی نکال لیا اور یہ کیا ہے جناب اگر مجھے پانچ گاڑیوں کی کیا نکال نہیں ہو بولو مجھے پانچ گاڑیوں کی کیا نکال نہیں ہو کاؤس تو میں ایک گاڑی کی کاؤس سے پانچ گاڑیوں کی کاؤس کو کر دوں گا ملٹیپلائی یہی میں نے کیا ہے دیکھو اگر آپ غور سے دیکھو تھوڑا سا غور سے دیکھو بارہ لاکھ پندرہ ہزار لکھا ہے نظر آیا بارہ لاکھ پندرہ ہزار اس کو ملٹیپلائی بارہ لاکھ پندرہ ہزار کے سیل کا اٹریس ہے سی فور یہ لکھا ہوا ملٹیپلائی بارہ فائف یعنی پانچ گاڑیاں بیچی ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں پانچ گاڑیوں کی کاؤس پتہ چل گئی سکسٹی لیک سیونٹی فائف تھاؤنڈ اچھا پانچ گاڑیاں کتنے روپے کی بیچی ہیں اگر یہ نکالنا ہو تو یہ دیکھو اب نیچے میں نے پورا بنایا بی کمپوٹیشن جو تیس ہزار تم نے مجھے بتایا تھا وہ میں نے کمپوٹیشن بنائی مہین تم لوگ کے لئے اور تم نے کمپوٹیشن کاپی کرنی ہے یہاں سے تم اپنے ریجسٹر میں کام کا آغاز کرو سب لوگ آپ سب کو اگر میری آواز آرہی ہے بچوں تو اپنے ریجسٹر میں یہاں کام ایچ منت کمپوٹیشن فور پر مانت اسٹرولمنٹ کمپوٹیشن فور اسٹرولمنٹ آماؤنٹ آف ایچ منت اور اب اس فورمیٹ اچھا سر اس کو کوپی کریں کمپوٹیشن فور اسٹرولمنٹ اسی بھی کوپی کریں نہیں آپ دیکھ رہے میں اس کا کلر ریڈ رکھا ہے جان بوچ کر یہ سر سمجھانے کے لئے بنایا ہو ہے اسٹرولمنٹ سیل ایک گاڑی کی تیرہ بچا سے لیکن میں ایک گاڑی کا دیکھ کے کیا کروں میں نے آج گاڑیاں کتنی بیچی ہیں بچوں تو مجھے پانچ کے لیسے تو مجھے پانچ کے لیسے بات کرنی پڑے گی نا تو گاڑی کی ڈاؤن پیمنٹ آپ نے مجھے بتائی تھی دو لاک ستر پانچ گاڑی کی ڈاؤن پیمنٹ بنی تیرہ لاک پچاس ہزار کلیر تیرہ لاک پچاس ہزار آپ نے لیس کر دیا سٹ سٹ لاک پچاس ہزار میں سے تیرہ لاک پچاس ہزار روپے آپ نے ریسیف بھی ہیں کہ اس طرح بھی ٹیلی ہو گا ایک گاڑی سے کرو گا تو بھی ٹیلی ہو گا پانچ گاڑی سے کرو گا لیکن آج پانچ کے لیس سے کرنا ضروری ہے ریزن کیونکہ سوال میں پانچ گاڑی بیچی گئی ہیں تو اپنے پاس سے فرضی بات نہیں کر سکتے صحیح ہے اب آپ کاپی کر رہے تو میں خاموشی اختیار کر رہا ہوں خاموشی بھی بہت لمبی نہیں تھوڑی سی بس سر یہ ریڈ والا کیا ہے یہ ریڈ والا ایک گاڑی کے لحاظ سے تیرہ لاکھ پچاس کی گاڑی دو ستر مل گئے دس لاکھ اسی مرتبہ میں ملیں گے سمی بھائی کو سوال کرنا ہے دس لاکھ اسی مرتبہ میں ملیں گے چھتیس مرتبہ میں چھتیس سے ڈیوائٹ کیا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں سمی بھائی جب چھتیس سے ڈیوائٹ کیا تو کہا ایک اسٹالمنٹ ملے گی کتنے روپے کی ہاں بیٹا اللہ شکر آج بہت 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 دعائیں بہت 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 دعائیں انسٹالمنٹ بنے گی اور آپ کو یاد ہوگا بہت 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 تھا ہے کہ پانچ گاڑی کس ٹولمنٹ کتنے کی بنی تو آپ نے بڑھتا ہے ایک لاکھ پچاس ہزار یاد آیا ٹھیک ہے اچھا اب اگر آپ سب کلیر ہیں الحمدللہ اور آپ کو واقعی سمجھ آ رہا ہے اللہ کرے تو اب ہمیں کرنا کیا ہے اب ہمیں سوال کے ریکوائٹ کے مطابق کیا کرنا ہے ہمیں بنانی ہے میک نیسیسری ڈیٹری جنرل انٹریز ہمیں تمام ضروری انٹریز بنانی ہے جنرل میں تو مجھے بتائیں آپ کے خیال میں خیال میں پریشانی کی بات نہیں ہے آپ کے خیال میں سب سے پہلے انٹری کون سی بننی چاہیے اور کون سے جنرل میں بننی چاہیے پہلی انٹری ہفظہ کون سے بننی چاہیے ویری گوڈ کومل نے بھی بتایا اپسا نہیں بتایا بردہ نے بھی بتایا نہیں بردہ نے بتایا اوکے اسٹرولمنٹ سیل کی بننی چاہیے پہلے انٹری میں تھنک فول ہوں تمام بچوں کا جنرل نے کریکٹ آنسر دیا پہلے انٹری 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 بناوگے چلو بتاؤ شاہبہش اسٹرولمنٹ اکاونٹ سیوے بیلدہ اب بنا لو ساتھ ساتھ انٹری ہاں ساتھ ساتھ بناتے ہیں جو بچہ نہیں بناے گا وہ خود ذمہ دار ہوگا بناو انٹری اسٹرولمنٹ اکاونٹ سیوے بیل ڈیابیٹ اسٹرولمنٹ اکاونٹ سیوے بیل ڈیابیٹ اسٹرولمنٹ سیلز کرید اسٹرولمنٹ سیلز کرید اسٹرولمنٹ اکاونٹ سیوے بیل ڈیابیٹ اسٹرولمنٹ سیلز کرید اسٹرولمنٹ سیلز کرید بہت بہت شکریہ آپ ساپنے اماؤنٹ کنفرم کی آپ سب نے اسٹالمنٹ اکاؤنٹ سی بیلٹ ایسٹالمنٹ سیل کریٹ سر سٹلاک پچاس سر انٹری بنائی اس کے بعد دوسری انٹری کسی اس کی بننی چاہیے بچوں سوچو سر کس کی بری گود ایکسیلنٹ میں انٹری بولتا ہوں اماؤنٹ آپ کنفرم کرنا سیکنڈ انٹری بنائی کسٹ آف اسٹالمنٹ سیل ڈیابیت مرچنڈائیز انوانٹری چھے لاکھ پچھتر ہزار سکس لاکھ سیونٹی فائد تھا سوچ لو یس سر یہ یہ ہوئی نہیں سکتا ایک گاڑی ہماری بارہ لاکھ پندرہ ہزار کی ہے تو پانچ گاڑیوں کی گمہ چھے لاکھ کیسے ہو سکتی ہے ساری 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 ساٹھ لاکھ پچھتا ہے ہاں کوئی بات نہیں ہے وہ ایک زیرو ہے نا بیچ میں تو تو بات یہ کہ ایک گاڑی اگر بارہ لاکھ پندرہ ہزار کی ہے بچوں تو میں اس کو ملٹیپلائے کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو تاکہ تسلی ہو جائے بارہ لاکھ پندرہ ہزار کی ایک گاڑی ہے بلکہ یہ ہوا بات ہو یہ رہا بارہ لاکھ پندرہ ہزار ملٹیپلائے پہ پانچ سکسٹی لیک سیونٹی فائف تھاؤزنڈ سکسٹی لیک سیونٹی فائف تھاؤزنڈ یہ کہہ نکل آئی کاؤسٹ آف یہ کاؤسٹ آف اسٹالمنٹ سیل نکل آئی اچھا جی اب آگے بڑھ جاتا ہوں میرا خالے کافی ہو گئی بات ہے یہ کمپوٹیشن اچھا اب آپ دو دو انٹر بنا گئے تیسری انٹری کیس چیس کی بنے گی بچوں سوچ سمجھ کے بولنا ہے یہ لو سوال بھی سامنے لے آیا تیسری انٹری کیس چیس کی بنے گی ڈاؤن پیرمنٹ کس ہے very good excellent میں بہت شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا جو انمیوٹ کر کے ریکارڈنگ پہ مختلف طرح سے میسیج کے ذریعے بتاتے ہیں ڈاؤن پیرمنٹ کے انٹری بنے گی تو بتاؤ کتنی ڈاؤن پیرمنٹ آئی ہے کتنی ڈاؤن پیرمنٹ آئی ہے اور کب آئی ہے ڈاؤن پیرمنٹ کی اماؤنٹ ڈاؤن پیرمنٹ کے اماؤنٹ ڈاؤن پیرمنٹ دو لاکھ ستر ہزار روپے ٹوٹل اسٹالمنٹ کے پیسے آئے ہیں تو ایک گاڑی کے ہیں ملٹی پلائے بائے کتنی ڈاؤن پیرمنٹ آئی ہے بٹا پانچ ملٹی پلائے کر کے جواب بنا تیرہ لاکھ پچاس ہزار ایسا ہی ہے تیرہ لاکھ پچاس ہزار پانچ گاڑیوں کی ڈاؤن پیرمنٹ چون لاکھ روپے تیرہ لاکھ پچاس ہزار ڈاؤن پیرمنٹ ڈاؤن مائنس کر دی بچے 54 لاکھ صحیح ہے چلیں ڈاؤن پیرمنٹ کے انٹری بنا دی اور انٹری بولوں کیش ڈابیٹ اسٹالمنٹ ڈاؤنٹ اکاؤنٹ رسیو بل کریڈٹ کیش ڈابیٹ اسٹالمنٹ اکاؤنٹ رسیو بل کریڈٹ کیش ڈابیٹ اسٹالمنٹ اسٹالمنٹ اکاؤنٹ رسیو بل کریڈٹ کیش ڈابیٹ اسٹالمنٹ اکاؤنٹ رسیو بل کریڈٹ اور تیرہ لاکھ پچاس ہزار سنٹری بنای ہے 3 اینٹری آن گے بچوں بچوں کے پاس کتنے انٹری ہوگئی ٹوٹل یہ بتاو سب کو چھوڑو 3 اینٹری ہو گئی تین ہو گئی شکریہ سب بچوں کے باس تین انٹری ہو گئی تین سے زیادہ ہوئی ہیں تو وہ پھر ان کی زہانت ہے میں تو تین انٹری تک پوچھ رہا ہوں اب بتاؤ سوچ سمجھ کے اگلے انٹری کب بنے اچھا یہ تین انٹری اس کی ڈیٹ کیا تھی یہ تو بتاؤ یار یہ تین انٹری اس کی ڈیٹ کیا تھی یہ تین انٹری اس کی ڈیٹ جن بچوں نے لکھ کے بھیجی اور ہم بھائی اکٹوبر فرسٹ نہیں ہے سیپٹیمبر فرسٹ ہے میرے دوست سیپٹیمبر فرسٹ کو ہم نے کسٹومر کو یہ سب سامان بیچا ہے صحیح ہے تو اب کسٹومر ہمیں پیسے کب دے گا دن بتاؤ ہاں جی اکٹوبر اکٹوبر فرسٹ تو اس کا مطلب ہے اکٹوبر فرسٹ کو بنے گی چوتھی انٹری تین انٹریہاں تو سیپٹیمبر فرسٹ کو بن گئی چوتھی انٹری کب بنے گی اکٹوبر فرسٹ اب تم لوگوں نے دماغ چلانا ہے بھئی میں نے تمہیں سمجھایا ہے بڑی محنت سے دوبارہ سمجھا سکتا ہوں لیکن پھر فائدہ کیا ہوگا بار بار سمجھانے کا اکٹوبر فرسٹ کو ہم کہیں گے جب کسٹومر آئے گا ہمارے پاس اور ہمارے لئے کتنے روپے لائے گا اکٹوبر فرسٹ کو جب کسٹومر آئے گا ہمارے لئے کتنے روپے لائے گا اچھا پانچ کسٹومر ہمارے لائیں گے ایک لاکھ پچاس ہزار الحمدللہ یہ ہم نے اسٹالمنٹ کے اماؤنٹ نکالی بھی بھی اگر آپ زندہ ہو دماغی طور پر سامنے ہو پانچ کسٹومر جب اکٹوبر فرسٹ کو آئیں گے تو وہ ایک لاکھ پچاس ہزار روپے لے کر آئیں گے کتنے پیسے ان کے آؤٹسٹرنڈنگ رہیں گے کتنے پیسے ان کے آؤٹسٹرنڈنگ ہمیں ان کسٹومر کی ٹوٹل آماؤنٹ بتاؤنی چاہیے نا تو چوان لاکھ روپے میں سے وہ دیں گے صرف بیٹا وہ تو ایک گاڑی کے تھے نا رہا ہم بے یار 52 لاکھ 50,000 پتہ نہیں کیا کر رہے آپ لوگ ہاں 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 بول تو صحیح رہا ہے صحیح ہے آئیے ہم نے نا آپ کو پہلے کوارٹر پہلے ایک مہینے کا انٹرسٹ نکال کر دکھایا ہے صحیح ہے وہ تو آپ نے باقی کی امان بتاتی very good صحیح ہے تو ذرا دیکھئے گئے دار اسکرین پر اگر آپ کو اسکرین نظر آجیے کمپوٹیشن فار انٹرسٹ آن فرسٹ انسٹالمنٹ سر یہ کپ کرنی ہے کمپوٹیشن اب آپ دوبارہ انٹریز چھوڑ دیں کیونکہ اب آپ چوتھی انٹری تھی کی پہلے انٹری اسٹالمنٹ سیل کی دوسری کوسٹ کی اور تیسری ڈاؤن پیمنٹ کی اب چوتھی انٹری میں جب آپ کسٹومر سے اسٹالمنٹ ریشیف کریں گے تو آپ کے پاس اسٹالمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا ملے گا اسٹالمنٹ کے ساتھ انٹریسٹ انٹریسٹ تو انٹریسٹ کی کمپوٹیشن آپ کو بنانی ہے کہ کتنے روپے انٹریسٹ آپ کو ملے گا الحمدللہ مجھے یاد ہے ایک کمپوٹر کے اوپر کتنا انٹریسٹ ملے گا وہ آپ نکال چکے تھے آپ کو بھی یاد ہوگا شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے مجھے جواب بھی لکھ کے بھیجا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں صرف ایک ہمیں کمپوٹر پر انٹریسٹ لینا �azہ ہمیں لنا ہمیں ایک گاڑی پر انٹریسٹ لینا ہمیں ساری گاڑیوں پر انٹریسٹ لنا ہاں سوری ماذرت ہمیں सاری گاڑیوں پر انٹریسٹ لینا ہے تو بھائی اس کا مطلب ہے کہ اگر مجھے خیالien میں نے غیب بیرauftdisplaystyle گاو JEANN دوبارہ ہم نے اسٹرولمنٹ سیل کی تھی کتنے کی سٹھ سٹھ لاکھ پچاس ہزار کی یہ دیکھو سٹھ سٹھ لاکھ پچاس ہزار اسٹرولمنٹ سیل اس میں سے ہاتھ کے ہاتھ مل گئے کتنے تیرہ پچاس تو باقی بچے آؤٹسٹرینڈنگ بیلنس آنپیڈ بیلنس کتنے روپے پتہ چاہا ہاں جی بس تو بس فائنل کرتا ہوں نا بات کو سکسٹی سیون لیکھ فیفٹی تھاؤدن میں سے تیرہ لاکھ پچاس ہزار ڈاؤن پیرمنٹ ملی فیفٹی فور لاکھ روپیز ایک مہینے تک آؤٹسٹرینڈنگ رہے یہ دیکھو فیفٹی فور لاکھ ملٹی پلائے بائی فورٹین ڈیوائیڈ بائی ہنڈریٹ پہلے بتاؤ جب میں فیفٹی فور لاکھ ملٹی پلائے بائی فورٹین ڈیوائیڈ بائی ہنڈریٹ کروں گا مجھے انٹرس کتنے وقت کا پتہ چلے گا جلدے لکھے بھیجو شابش اور مجھے انٹرس آج مجھے انٹرس لینا ہے ان سے صرف کتے وقت کا تین ماہ کا ایک ماہ کا پھر اگلے مہینے دوبارہ لوں گا نا اگلے ماہ کا میں تین تین مہینے بعد تھوڑی لیتا ہوں پیسے کاشان میں ہر مہینے پیسے لیتا ہوں تو میں بولوں گا ایک مہینے تک آپ کے اتنے روپے آؤٹس ٹینڈنگ رہے چاہون لاکھ چاہون لاکھ کا ہم نے چودہ پرسنٹ لیا ملٹی پلائے بائی ون ڈیوائیڈ بائی ٹوائل ف تری سٹھ ہزار روپے تری سٹھ ہزار روپے آج ہمیں اسٹرولمنٹ کے ساتھ تری سٹھ ہزار روپے اسٹرولمنٹ کے ساتھ آج مجھے ملیں گے کس کے طور پر ہاں جی انٹرسٹ کے طور پر انٹرسٹ کے طور پر یہاں میرا خیال ہے کہ نا اب ہم اللہ کی حکم سے پہلے انٹری بنا ہے مطلب ہم اکٹوبر فسٹ کی پہلے انٹری بنانے کے قابل ہو گئے لیکن میں چاہوں گا کہ ہم نا دوسرے مہینے کا انٹرسٹ بھی نکال لیں اگلی اسٹرولمنٹ اب کب ملے گی مجھے بتاؤ کیوں کہ تم لوگ چل پڑے ہونا تو بہتر ہے کہ چلنا ہی شروع کر دو بجائے اس کے کتوبارہ گر جاؤ ہاں اب نومبر فسٹ کو جب کسٹومر سمان آئیں گے تو یاد کرو کتنے کا سامان بیچا تھا ہم نے کسٹومرز انہوں نے انسٹرولمنٹ کتنے کی دی تھی سوچ سمجھ کے بولنا حالانکہ انہوں نے مجھے انسٹرولمنٹ کے ساتھ ساتھ میں کیا دیا ہوگا لیکن اصل چیز ہے لیکن اصل چیز ہے کہ انہوں نے مجھے دیڑ لاکھ روپے کی انسٹرولمنٹ دی ہوگی تو وہ دیڑ لاکھ روپے بھی میں نے آپ دیکھیں سیکنڈ اسٹرولمنٹ کی کمپوٹیشن آف انٹرس میں وہ دیڑ لاکھ روپے کیا کی ہیں جو آلڈی میں ریسیف کر چکا ہوں نظر آیا لیس کیا ہے شکریہ بہت بہت تو فائنلی اب کتنے بیسے بچے 52,50,000 آپ یہ زبانی بھی نکال سکتے ہیں بھائی کیلکولیٹر بھی نکال سکتے ہیں لیکن پریزنٹیشن میٹر کرتی ہے نا جب پریزنٹیشن نہیں ہوگی تو پھر سمجھ میں کیسے آئے گا 52,50,000 روپیز اب پورے مہینے آؤٹسٹیننگ رہے اور جب نیومبر فرسٹ کو کسٹمر آیا تو ہم نے کہا تم ہمیں 52,50,000 روپے پہ کیا دوگے انٹرسٹ دوگے بلکل بلکل تو بس 52,50,000 ملٹیپلائے بائی 14 دیوائیڈ بائی ہنگریٹ کیا نکلے انٹرسٹ لیکن پورے سال کا اور مجھے انٹرسٹ لینا ہے کسٹمر سے صرف بولو ایک منت کا ہاں تو اس کا مطلب ہے پھر دوبارہ میں اس آماؤنٹ کا 14% لیکن ملٹیپلائے بائی منٹ ڈیوائیڈ بائی 12 آپ دیکھنے پہلے پہلے مہینے کا انٹرسٹ کتنے روپے تھا پہلے مہینے کا انٹرسٹ کتنے روپے تھا دیکھ کے بتائیں ڈیوائیڈ بائی 12000 کے ساتھ پھر اگلے مہینے نویمبر فرسٹ کو جب دوبارہ کسٹمر آئے گا تو پریسپل آماؤنٹ کتنے دینی ہے اس نے مجھے ایک پچاس اور ساتھ میں وہ کیا دے گا اس بار انٹرسٹ پی کرے گا ہاں تو پہلے بھی اس نے مجھے انٹرسٹ دیا تھا ابھی وہ پھر انٹرسٹ دے گا تو ملٹیپلائے بائی 14 ڈیوائیڈ بائی انٹریڈ ایک سال کا انٹرسٹ بنتا ہے ملٹیپلائے بائی 12 ایک مہینے کا انٹرسٹ نکلایا ایک مہینے ایک مہینے اکٹوبر فرسٹ کو اتنا انٹرسٹ ملے گا نیویمبر فرسٹ کو اتنا انٹرسٹ ملے گا کلیر اچھا اب نیویمبر فرسٹ کے بعد دوبارہ کب اسٹرولمنٹ ملے گی بتاؤ اچھو جلدی آخری کے کچھ منٹ چل رہا ہے دسمبر فرسٹ دسمبر فرسٹ دسمبر فرسٹ کو جب جائیں گے دوبارہ تھرڈ اسٹرولمنٹ ہوگی ہم کہیں گے اسٹرولمنٹ سیل کتن تھی وہی سکسٹی سیون لیکٹ ڈاؤن پیمینٹ تیرہ لاکھ پچاس ہزار اسی مہینے لے لی تھی اور پھر ایک اسٹرولمنٹ لی اکٹوبر کے مہینے میں ایک اسٹرولمنٹ لی اکٹوبر اور نومیمبر تو کتنی اسٹرولمنٹ بن گئے ایک اسٹرولمنٹ یاد ہے کتنے کی تھی یہ لکھے بھی پانچ کسٹرومر کی دیرے لاکھ کی تو دو کسٹرومر کی اسٹرولمنٹ کتنے کی بنی تین لاکھ یہ دیکھو تین لاکھ روپے لکھا ہوئے سر سٹھ لاکھ پجاس دار میں سے تیرے لاکھ پجاس دار میں مائنس کی ہے ڈاؤن پیمینٹ اور تین لاکھ روپے کی اسٹرولمنٹ مائنس کر دی سٹھ سٹھ لاکھ پجاسدار مائنس تیرے لاکھ پجاسدار ڈاؤن پیمینٹ اور تین لاکھ روپے کی ڈاؤن پیمینٹ غلط بھول دیا تین لاکھ کی ڈاؤن پیمینٹ نہیں تین لاکھ کی انسٹرولمنٹ تیرہ لاکھ پچاسدار کی ڈاؤن پیمینٹ تین لاکھ کے انسٹرولمنٹ اب رہ گئے 51 لیک روپیز اب میں کسٹرومر سے کہوں گا پھر دوبارہ تم مجھے انٹریس دوگے لیکن کتنے روپے پر بولو پورے سال کا اور مجھے مجھے انٹرسٹ لینا ہے صرف منت تو یہ بھی ہماری اماؤنٹ ہے انکم کی یہ بھی آماؤنٹ ہے انکم کی کونسی انکم انٹرسٹ انکم ایک مہینے کا صحیح ہے تھرڈ تھرڈ منت میں دسمبر کی پہلی تاریخ کو جب کسٹومر پیسے دینے آئے گا تو ساتھ میں انٹرسٹ لائے گا 59,500 جی انٹرسٹ دسمبر فرسٹ کو مل رہا ہے بچوں یاد رہے جی انٹرسٹ دسمبر فرسٹ کو مل رہا ہے صحیح ہے ہاں اچھا موٹیشن فور ہوئی بھی ہے کمپوٹیشن فور انٹرسٹ آن فورت انسٹرولمنٹ سار یہ فورت انسٹرولمنٹ کہا سے آگئی ہمیں تو جنوری فرسٹ کو پیسے ہی نہیں ملیں گے ہمیں جنوری فرسٹ کو پیسے نہیں ملیں گے لیکن پیسے نہیں ملیں گے لیکن لینے کا کیا آگیا ہمارے پاس کب آیا میرا بیٹا دسمبر فرسٹ کو نہیں فرسٹ تیرٹی فرسٹ کیونکہ ہم کہیں گے وہ جو جنوری فرسٹ کو اب مجھے اماؤنٹ ملے گی اس کے ساتھ مجھے ایک مہینے کا ملے گا انٹرسٹ اور وہ ایک مہینہ اور وہ ایک مہینہ اس سال سے ملان کرتا ہے جس ہیار میں ہم بیٹھے ہیں دوہزار اٹھارہ میں صحیح ہے تو اس لیے اسے اسی سال میں اس انٹرسٹ کو اسی سال میں ریکارڈ ہونا چاہیے صحیح میرا خیر نے آپ کو الحمدلللہ انپ بتا دیا اب صرف انٹریز رہ گئی ہیں لیکن اگر یہ سمجھ آیا تو اب میں انٹریز بنواتا ہوں آپ کو تاکہ آپ غلطی نہ کریں فورت انسٹالمنٹ کا انٹرسٹ کیسے نکالا ہے جنوری میں یہ میں نے جاند بوچھ کے لکھا دیکھیں پہلے بار کسٹومر کون سا مہینے میں آیا پہلی بار کسٹومر کون سا مہینے میں آیا سپٹیمبر میں تو خرید کے کومل وہ چلا گیا نا اس نے ہمیں ڈاؤن پیمنٹ دے دی اور وہ چلا گیا پہلی بار وہ مو دکھائی رہنے کب آیا سپٹیمبر میں پھر وہ کب آیا نیویمبر میں پھر وہ کب آیا دیسمبر میں اب وہ آئے گا جنوری میں لیکن ہم کہیں گے انسٹالمنٹ بشک ہمیں وہ جنوری میں ہی دے لیکن انٹرسٹ تو ہم نے کما لیا ہے اور وہ انٹرس ہم نے نکالا ہے کیسے سڑھ سٹھ لاکھ پچاس ہزار مائنس تیرہ لاکھ پچاس ہزار ڈاؤن پیمنٹ یعنی جو ہاتھ کے ہاتھ مل گئے تھے اور ساڑھے چار لاکھ کیسے آیا پہلے مہینے کی انسٹالمنٹ دیڑھ لاکھ دوسرے مہینے کی انسٹالمنٹ دیڑھ لاکھ تیسرے مہینے کی انسٹالمنٹ بھی دیڑھ لاکھ صحیح ہے اس کا مطلب ہے تیرہ لاکھ روپے تیرہ لاکھ نہیں جو بھی اماؤنٹ بنے لیکن ہم کہنے سڑھ سٹھ لاکھ پچاس ہزار میں سے دیڑھ دیڑھ لاکھ روپے کر کے ہاں دیڑھ دیڑھ لاکھ بنے گا نا ہاں دیڑھ دیڑھ لاکھ کر کے ہمیں سالے چار لاکھ روپے مل چکے ہیں سہیے بچوں میٹنگ کا ٹائم پھر دوبارہ ختم ہونے والا ہے اب ہمیں مجبوراً تیسری میٹنگ پہ جانا پڑے گا ہاں کوئی بات نہیں چلے جائیں گے آج آج ویسے بھی ذرا تھوڑا سا فرس ڈے تھا مشکل تھا تو اب ہم نے کہا سڑھ سٹھ لاکھ پچاس ہزار میں سے تیرہ لاکھ پچاس ہزار مل گئے چار لاکھ پچاس ہزار روپے کی اسٹالمنٹ ملیں باقی بیلنس بچا فورٹی نائن لیک ففٹی تھاؤزن فورٹی نائن لیک ففٹی تھاؤزن پر ملے گا چودہ پرسنڈ انٹرسٹ وہ ہوگا پورے سال کا ہمیں انٹرسٹ لیں گے لینا ہے صرف بارہ مہینے کا ایک مہینے کا تو بارہ سے ڈیوائٹ کیا انٹرسٹ کے اماؤنٹ کو تا چل گئی یہ وہ اماؤنٹ ہے جو ہم جنوری میں یہ وہ اماؤنٹ ہے جو ہم جنوری میں لیں گے کمائی تو ہے ہم نے ہاں کمائی تو ہے ہم نے ہاں کمائی تو ہے ہم نے اس سال لیکن ملے گی ہمیں اگلے سال کمائی ہے اس سال لیکن پیسے ملیں گے اگلے سال صحیح ہے تو اس اماؤنٹ پر انٹرسٹ نکال لیا ففٹی سیون تھاؤزن سیون تھاؤزن سیون انڈڈ ففٹی ہاں جی ایک منٹ بچوں یہ کلاس میں سے تو کوئی کال نہیں کر رہا مجھے اس وقت کلاس میں سے تو ہاں ہاں تو اب کاشان یار انٹریاں میں اس میں آگلے اس میں بتا دیتا ہوں نا تمہیں میں نے تمہیں سارا جس کو کہتے ہیں نا محول بنانا میں نے محول سارا بنا دیا الحمدللہ چوتھے مہینے کا انٹرسٹ ریکارڈ ہوگا دسمبر تھارٹی فس پر کاشان بھائی صحیح ہے آپ سب دوبارہ آجائے گا پلیس میٹنگ میں کیونکہ اب میں انٹریاں بولوں گا بس میں زیادہ ٹائم دلوں گا پانچ سے دس منٹ لوں گا آگلی میٹنگ میں انشاءاللہ صحیح ہے پانچ سے دس منٹ کے لئے سب بچے دوبارہ آئیں گے آئی ہوپ سب نے میری بات سن لی ہے صرف پانچ سے دس منٹ کے لئے میں انٹریاں بول دوں گا نا تو مجھے بھی تسلی ہو جائے گی آپ کو بھی تسلی ہو جائے گی کیا خیال ہے تو ہم جو ہے بس یہ میٹنگ ختم ہونے واجئے کسی بھی نام ہے